تو یہ اس کا جی مطلب ہے خاتم نبی جین کا کہ وہ سیل آف دا پروفٹس ہیں اب ان کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا کوئی رسول نہیں آئے گا ہاں اب لاس پوائنٹ پہ چل رہے ہیں کہتے ہیں کہ جی چلیں ٹھیک ہے مان لیا ہم نے کوئی نبی نہیں آئے گا تو پھر ایسا ابن مریم کو کیوں مانتے ہیں آپ کے وہ آ رہے ہیں آپ تو کہتے ہیں ختم نبوت ختم ہو گئی ہے تو جب وہ آ گئے تو وہ پھر جو ہے اس آیت کی مخالفت ہو گئی یہ ہے اصل میں دجال دجال کا کام ہوتا ہے دھوکہ دینا لوگوں کو یہ جو ورڈ ہے اس کے اندر عیسیٰ ابن مریم مجود ہیں کیونکہ عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کے ہیں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا میرے اور عیسیٰ کے بیچ میں کوئی نہیں تو عیسیٰ علیہ السلام بیچ میں ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور کیونکہ پیچھ سے پہلے حضر یحیٰ علیہ السلام ہے تو جب سیل آف دا پروفیٹس کے ڈاکیمنٹس میں آپ مہور ہیں اب نبیوں کی تو اس نبیوں کی مہور میں عیسیٰ ابن مریم شامل ہیں آل ریڈی اب وہ ایک دفعہ ہیں ہزار دفعہ ہیں حضر نوح علیہ السلام ایک دفعہ ہیں ہزار دفعہ ہیں حضر یحیٰ علیہ السلام ایک دفعہ ہیں ہزار دفعہ ہیں یہ سیل آف دا پروفیٹس کے ڈاکیمنٹس کے اندر سے ہی آ رہے ہیں بات یہاں پر یہ ہو رہی ہے کہ جب نبی آپ مہر ہوگے آپ کے بعد کوئی نبی آیا تو وہ سیل ٹوٹ گئی یہ ہے دجال میں نے آپ کو بولا یہ دجال لوگ ہیں دھوکہ دیتے ہیں آپ لوگوں کے ایمان چھنگتے ہیں کوئی بھی نبی یا رسول ایک دفعہ رسول اور نبی بن گیا اس کا وہ ٹائٹل کبھی بھی نہیں ختم ہو سکتا وہ رسول ہیں عیسیٰ ابن مریم رسول ہیں وہ بعد نبی آئیں گے تو وہ رسول ہی ہوں گے لیکن محمد عروی صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت پر چلیں گے کیونکہ قرآن آخری کتاب ہے قرآن انجیل کی جو کریکشن ہے اس کو کرنے آیا ہے تصدیق کرنے آیا ہے تو عیسیٰ ابن مریم انجیل پر کیسے چلیں گے جبکہ قرآن اس کی تصدیق کر رہا ہے تو جو تصدیق کرتا ہے وہ فائنل ہوتا ہے تو وہ آئیں گے اسی لئے نبی پاسم کی امتی بن کے اور رسول کا ٹائٹل ان سے کوئی نہیں چھید سکتا اور یہ محمد عروی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا میں حیران ہوتا ہوں اس دن کے لئے تعجب کرتا ہوں کہ جب میری امت میں عیسیٰ ابن مریم آ کھڑا ہوگا کیا کفیت ہوگی مسلمانوں کی یہ نبی پاسم نے فرمایا ہے اگر وہ عام شخص ہوں گے تو ظاہر ہے وہ اورہ تو ہے نہیں اورہ تب ہی ہے جب رسول بننا کیا رسول ایک آئے گا وہ رسول کے جو ٹائٹل کا خوف لوگوں کے دل میں آگا اس سے تو لوگ جو ہیں گھبرا جائیں گے اور یہ مرزا غلام احمد یہ جب آیا تھا تو دنیا جہاں کہ اس کو جوتے اور گھنیاں رسید ہوئی تھیں یہاں نبی فرما رہے میری امت کیسے تعجب میں آ جائے گی حیران ہو جائے گی اور ان کے اندر خوف پیدا ہو جائے گا کہ عیسیٰ ابن مریم آئے گا تو میں سوچتا ہوں کہ کیا کفیت ہوگی یہ حدیث ہے اور جب مرزا غلام احمد آیا تو تو ادھر بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا ادھر بھاگ رہا چھتر پڑھ رہے آج تک چھتر پڑھ رہے اور مرزا غلام احمد کی جو اختلاف آتا اس میں انشاءاللہ پورا کلیکچر دوں گا کبھی کہتا ہے قبر کہیں ہے کبھی کہتا ہے فلسطین میں قبر ہے کبھی کہتا ہے جو ہے ادھر کشمیر میں قبر ہے اس کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے تو اب بات سمجھ آگی کوئی نیا رسول اور نیا نبی نہیں آئے گا جو مہروں میں رسول اور انبیاء مجود ہے جو نبی کی مہروں کی لسٹ ہے کہ آپ ان سب کی مہر ہیں ان لسٹ میں چتنے رسول ہیں وہ ہزار دفعہ آئیں یا ایک دفعہ آئیں میراج میں سارے آئے تھے نماز پڑھی تھی یا ایک دفعہ نہیں نا بھی آئے ان سے اس ورس کو کوئی نقصان نہیں کوئی لینے دینا نہیں آپ انبیاء کی مہر ہیں پلورل ہے کیا ہے میں پھر پڑھ لوں آپ پروفٹس کی مہر ہیں وہ پروفٹس کی سارے لسٹ اٹھالو جتنے بھی رسول ہیں پروفٹس ہیں وہ بعد میں آئیں یا پہلے آئیں اس سے اس آیت کو کوئی فرق نہیں پڑھتا تو یہ دھوکہ دینا بند کر دو نبیاء پارسزم آخری نبی ہیں عیسیٰ ابن مریم کے آنے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو کوئی فرق نہیں پڑھتا و آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین